سبب جو کرنے کی ضرورت تحزید نفس میں میرے نبی کا گردار کیا ہے اس پہ مطبو کرنا جاؤں گا اُن ربِ سکنی عیمہ اے میرے حبیق مجھ سے کہا کریے اے میرے اللہ میرے علم میں حضاقہ فرماتے اے میرے اللہ روحِ علم میں حضاقہ فرماتا جلا تھا جتنی ہی مہین قرآنِ قریب کی جتنی آیات میں سب سے پہلے نبی کو کتاب کر دی بہت طرف جو کرنے کا بقام ہے بہت پورا قرآن ایک ایک آیت نبی پہ اُتری ہے نا تو جب آیتیں نفسی پہ اُتری ہیں تو سب سے پہلے کتاب بھی نبی کو ہو رہا ہے تو جب ہر ہر آیت میں سب سے پہلے کتاب نبی کو ہے تو قرآن کی یہ ایک آیت ایتی ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں لوں گا مجھ سے مانگو میں لوں گا تو جب یہ آئے کیوں کی تو سب سے پہلے تو نبی سے کہہ رہی کے جائے یعنی اے وے نبی آپ مجھ سے مانگیے میں آپ کو دینے مانا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب خدا یہ پہلے گا اُدْعُونَ شریک اپنے ہم سے یہ کہہ رہے کی میرے حبی تو مجھ سے مانگیے میں آپ کو دینے آجا ہوتا ہوں وہ سوال کہتی اللہ کے حبیب نے اپنے مانگو سے مانگا کیا ہے اور آئے وے دعول آپ شریف سے نبی اکرامی نے مانگا کیا ہے یعنی تو دیکھنا ہوگا اللہ کے حبیب سے مانگیے میں آپ کو دعا اب یہی اصلی پتھو ہے اس لئے بھوکرم نبی کے رحمت نے پہترے رحمت نے جو پیدا میں علفت لے کر آیا تھا جو پیدا میں عزت لے کر آیا تھا جو پیدا میں قرآنت لے کر آیا تھا جو پیدا میں تحانت لے کر آیا تھا جو بشریعت سے تاریخیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا جو ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا جو ایلورانی قلالت آئیوں کرنے کے لیے آیا تھا اس لئے جب میں مدیس پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرشِ عزام نہیں ہے وہ حطر اجو کرنے کا مقام ہے جہاں ہم اور آنپ پیٹھتے ہیں نا یہ کونسی جگہان ہے جہاں اسے پر شریعت کو میراز ہوتی ہے اسے پر شریعت کو میراز ہوتی ہے اسے پر شریعت کا خاتم ہے اسے پر شریعت کا خاتم ہے جو اللہ اپنے ماں اسے تعلیم ہوتا ہے اسے پر شریعت کا خاتم ہے اسے پر شریعت جہاں روح میں کی تطلاف آتا ہے اسے پر شریعت کا آجاتا ہے جہاں ہٹکا ہوگا انسان سیدھے راستے سے لگ جاتا ہے اسے پر شریعت کا آجاتا ہے اور اپنی ماں کو آؤں نہ آگے پڑھ کے کہوں گے پر شریعت کا نہیں یہ قوسرِ حسینبی نے پر شریعت کا نہیں ہے یہ قوسرِ حسینبی نے ہم پر شریعت کا نہیں آتے قوسرِ حسینبی میں آتے ہیں قوسرِ حسینبی میں آتے ہیں قوسرِ حسینبی میں آنکھے کیا کرتے ہیں قوسرِ حسینبی میں نہاں نہاں کے اپنی روحوں کو تیب و تعلیم ہوتا ہے اپنی نقص کو پاکو پاکیزان ملا کرتے ہوں تو اللہ کے نبی میں اپنے ماں پوچھے مانگا کیا؟ قرآن کہہ جائے وہ ہون ہی اس طریق لکن میرے حقیق مجھ سے مانگی ہے میں آپ کو دوں گا عزیزان مسترم بات کو جو کہتا ہوں جس دل میں نبی کی محبت نہیں وہ دل بیمار ہے جس انسان کہاں اس نے پیغمبر نہ پایا جائے ہاں وہ چلتی فکری لاشے تو کہ本اں اگر اس کے نام سندگی نہیں 막ے جائے اس کے نام سندگی نہیں پائی جائے اس کے نام سندگی نہیں پائی جائے اگر کائناں جسم معن لیا جائے بہت سوچوی لائے جائے اگر پوری کائناں جئے کو مانا جائے تو اس جسم کی روخ کو نقاعی کر آگدھا اس جسم کی روخ کو نقاعی کر آگی کہے سلام پڑے بات مانگا جب آپ نے دیکھیں تو کسی آئیم بات ہے وہ جب نہیں میں کیا مانگا ہوں اپنے معلوم سے میرے حبیب نے کیا مانگا ہے اپنے معلوم سے تو توجہ کری کانافر قائد پڑھنا چاہوں گا کردار کا مقام کیا ہے؟ کرکٹر کا مقام کیا ہے؟ حسنِ سلوک کا مقام کیا ہے؟ دینِ مدینِ اسلام میں جس نے نسل کو بڑھا دیا ساتھ اور پاک اور رنگ اور نسل کے امتِ آزاد کو جس دین نے ختم کیا ہے اسی کو تو دینِ مدینِ اسلام کہا جاتا ہے جس کے سائے تلے فیلان پرمان کرتا ہے صحیح پرمان کرتا ہے فارس کا رہنے والا سلمان کرتا ہے اور سائے رحمت میں پرمان چھنے کے بعد اسلام تک پہنچے گی مِنَّا عدل بیت میں ہوتا ہے مِنَّا عدل بیت میں ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرصاری کی تو بات ہے میں ایک دکھنے میں عرض کرنا چاہتا فیلان کی سے کہتے ہیں سلمان کی سے کہتے ہیں محضان کی سے کہتے ہیں عمال کی سے کہتے ہیں جن کی ضبید تربیت کی ہے نام تو کوئی فیلان کمتا ہے کوئی سلمان کمتا ہے کوئی امار کمتا ہے کوئی دوسر کمتا ہے بات مازے نہ ہوئی ہاں ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ تھے بہت طرح جو کہتے ہیں پہننے کے لیے لباس نہ تھے ہاں سلمان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ تھے فیلان کھالے تھے مگر آگ سے خجنا چاہتا کیا چیز کھالے تھے؟ کیا چیز کھالے تھے؟ کیا چیز کھالے تھے؟ مگر میں سفید لباس پہن لوں مگر روح کرتی ہے لباس سفید ہے لباس سفید ہے روح کھال ہے روح کرتی ہے اللہ اللہ جسم کی خال سفید ہے کی تردار , کھال کا غنطہ انسان ہے то دلال کی خالی جب تھی کہنا ہوگا تو یہ کہنا ہوگا دلال کی خال کھالکہ لیتی iti اللہ برال کی خال کھالکہ لیتی مرضت جو کہدر کا تھنی انسان تھا جو کردار کا تھنی انسان تھا اسے برال کہا جاتا ہے اسے ستمان کہا جاتا ہے اسے برال کہا جاتا ہے اسے برال کہا جاتا ہے ایسے بار تو Wat жестاب کیا coffinلبی نے ان وقت جو کرت گا تحزید لفظ میں نبی کرامی کا کردار گیا ہے ہاتھوں کو اٹھان کے مانکہ اللہ ہمارکہ میں اللہ امہ کما حسن تخلقی فحسن خلقی اے میرے اللہ تم نے میرے وجود کو خصورت بنایا ہے میرا چہرہ کو خصورت بنایا ہے میرے سائید کو خصورت بنایا ہے روز کے حدیث پڑھوں لیکل شنین زکاہتن وزکاہتن جمان الانفاف ہر چیز کی زکاہت ہے تو خفصورتی کی کیا زکاہت ہے مجھے خفصورت بنایا ہے اس خفصورتی کی بھی زکاہتنا ہوگا مال کی زکاہت اپنی جگا علم کی زکاہ اپنی جگا تو خوفصورتی کی زکاہت کیا ہے ہر شنین زکاہتن وزکاہتن جمان الانفاف ہر شنین کی ایک زکاہت ہے اور خوبصورتی کی زکاة یہ ہے کہ انسان داری کو آندہ نہ ہونے تھے اپنے رامن کو گندہ نہ ہونے تھے اپنے نفس کو گندہ نہ ہونے تھے اگر اسی نے نفس کو گندہ ہونے سے بچا دیا تو اس نے اپنے جمال ہونے کی زکاة رہا دی ایک صلاح صلی اللہ علیہ وآلہ بڑا مقام بھی دن جمال ہونے کا چاہے وہ ہمارے بھائی ہو چاہے وہ ہماری بہنے ہو سام سدرے ماہور میں اسے کو پاکو پاکی دا رکھ لینا یہ کمال رہی ہے آندہ ماہور میں کندہ ماہور میں اپنے جانب کو پاکو پاکی دا رکھ لینا اپنے کو بچا دینا یہ صاحب ایمان جمال کا کام ہو سکتا یہ صاحب ایمان ایسے جمال موم اور معاشرے کے لائے کے تقدیر و تشاکر ہیں جو کندگیوں میں رکھ کے بھی اپنے دامن کو عدودہ نہیں ہونے دیتے تو کیا نہ کھا اللہ کے نبی نے اللہ امہ کمال حسن تخلقی فحسن خلقی اے میرے اللہ انہیں میرا زاہی اچھا بنایا ہے انہیں میرے حدود کو اچھا بنایا ہے اے میرے اللہ جیسے میرا زاہی اچھا بنایا ہے ایسے میرے باطن کو بھی اچھا بنا دے ایسے میرے گردار کو بھی اچھا بنا دے ایسے میرے کیلیشن کو بھی اچھا بنا دے ایک سوال قائم کروں آخر اللہ کے ربی دولتی اخلاق کیوں مان رہے بہت امچھو کریے گا مانک مانکی جیسے ازاہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مان دیا میں دوں گا نبی کہتے مجھے دولت دیتے مجھے پروپرٹی دیتے مجھے دائی دان دے دے لیکن حقیقی دولت کیا ہے حقیقی دولت کیا ہے حقیقی دولت کیا ہے اخلاق سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اخلاق سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اللہمہ کما بسر تقلقی فحصل قلقی اے من اللہ کیسے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرے کرداز کو خوبصورت بناتے اتنے ہی نہیں کہا اَلْزَعَهُمَّا جَدْ اِتْنِی مُنْقَرَا بِالْأَخْلَا اے من اللہ مجھ نبی کو اخلاقی بستیوں سے بچا مجھ نبی کو یہ درس ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی خوب بتانا جائے کہ اخلاقی وضائلی نسان کو قلق بناتے ہیں اور اخلاقی قرآن سماندر معاشرے میں اگر پائی گئیں تو کس دردہ نسان کو پسٹ بناتے ہیں ہنی باتوں کی طرف ہر نماز سے پہلے یہ توجہوں کا مقام ہے ہر نماز سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سماندر معاشرے میں حرم کی جو صورت حال ہے رکھے ایک منٹ اس پر تفسرہ کرنا چاہوں گا ہمارے سماندر معاشرے میں بہت سانک پیمینہ ایسے مل جائیں گے کہ بی بی شکایت کرتی ہوئی پچھتی ہے کہ مولانا صاحب پوری زندگی گزر گئی ایک مرتبہ پھر میرا شوہر مجھ سے مسکرا کے نہ بھولا پوری زندگی گزر گئی مگر میرا شوہر میرے لئے مسکرا نہ سکا ایسے ہی شوہر بھی ہیں مولانا صاحب ترس گئے کہ میری بی 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 پیام سے بول لیتی بہت سانک پڑھیں گا میں رکھا ہوں اپنی بات پر آپ سے ایک سوال رکھنا چاہوں گا مگر اس سے پہلے ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا اے لوگو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کیا کرو دیکھو اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بنا اچھا عدیث کہہ کس پہلے کھڑھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کرو اب میں بتانا چاہوں گا کس نورانی کی بات اب آپ کا انتحان ہے اور ایک سوال ہے یہ بتائیے میرے گھر میں کس کی طریقی میری یا میری بی 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 میرے گھر میں میرے گھر میں میری حکومت ہو کی یا میری بی 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 میں کون ہوتا ہوں میں ہوتا کون ہوں میں ہوتا کون ہوں کہ میرے گھر میں میری حکومت ہو کی ہوتا کون ہوں میں کون ہوتا ہوں کہ میرے گھر میں ملت حکومت ہوگی اللہ بی بی ہوتی کون نہیں کہ میرے گھر میں ملت حکومت ہوگی آپ بتائیے اب کسی ہوتی ہیں گھر میرا ایک ٹھیک ہے میں کون ہوں نوزر کو یوں تکو اپنے گھروں کو نورانی کرو اپنے گھروں کو قرآن سے نورانی کرو کیسے نورانی ہوگا اپنے گھر کو قبرستان نبر لے دو اس لیے کہ قبرستان میں مرے کے لوگ رہتے ہیں سندہ لوگ نہیں رہتے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میرے گھر میں ملت بھی چلے میں کون ہوتا ہوں میری بیٹی کون، بیٹی میری نہیں ممن zenو کو گھر میں ہوتی ہوں کہ میرے گھر میں Partner ہوں میرا گھر بدل رہ ہے کہ میرے گھر میں نہ بیری چلے گی نہ ملکی چلے گی توجہ کریے کہ میرا خر ضرور ہے میرے گھر میں نہ میری کی چلے گی نہ ملکی چلے گی کس کی چلے گی قرآن کی چلے گی بہت توجہ کریے کہ دین کی حکومت ہوگی مذہب کی حکومت ہوگی شریعت محمد مستقا کی حکومت ہوگی یہ جیساں کے عقید کہنا چاہے کی ہے جس دھر میں قرآن کی حکومت ہو جائے وہ پائدہ ہو جاتا ہے اس کا مذہب یہ ہوتا ہے جس گھر میں دین کی حکومت ہوگی جس گھر میں مذہب کی حکومت ہوگی جس گھر میں شریعت کی حکومت ہوگی وہ بستیوانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا شہربانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا سیاہوانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا ملوانوں کے لیے آئیڈیل بنے گا پوری کائناں کے لیے آئیڈیل بنے گا اگر صحیح و صادق زندگی قضارنا ہے تو اس گھر کے بیاں بیوی کو دیکھ لو یہ کیسے گزارتے ہیں کتنی محبتوں سے اس گھر کے بائی سہتے ہیں کتنی محبتیں پائی جاتی ہیں چجاہ دیجے میں کتنی محبتیں پائی جاتی ہیں بیوی اور شوہر میں اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس گھر سے شریعت کو فائدہ نہ پہنچے اسلام کو فائدہ نہ پہنچے مسلمان کو فائدہ نہ پہنچے شریعت اور انسان کو فائدہ نہ پہنچے ایسے گھر کو پھر نہ گئنا یہ خاندانی کو رسا ایک شایران پڑھیں گے محمد رالمان پائے نہ پہنچنا چاہیے دوشت کو پھرس کرما کے عمرت بلد میں جس کے وجود سے دوسرے کو پائے نہ پہنچے وہ زندہ نہیں ہے چٹی کھلتی لانچے ہیں اچھا ملانہ زندگی کی پہنچان کیا ہے جس سے جتنا زیادہ دوسرے کو پائے نہ پہنچ جائے اتنی ہی اس میں زندگی پائی جاتی ہے دہتو کریے اچھا اچھا جتنا زیادہ دوسرے کو پائے نہ پہنچے اتنی ہی زندگی پائے جاتی ہے اور جتنا زیادہ مقصان پہنچے کتنا جادن مرسان پہنچے ہیں شہد کی مکھی دیکھی ہیں دیکھی ہیں یہ آپ انساء سے بتائیے کول جیسی نازک شہ پہ جب بیٹھ کے رس پیوسٹی ہے اور جب اس سے پڑھتی ہے تو کول کو صدمہ پہنچتا ہے چیت صدمہ نہیں پہنچتا معصوم ہے کون ہے شہداتی ہے تو آدم شہداتی کا فرمان ہے جو قیام پر عورت کا اخر ایمان رکھتا ہے اس کی زبان سے خیر نکلنا چاہیے اور اگر خیر نہ نکلے تو ایسے انسان کو خاموش رہنا چاہیے تو جوش کی بات پڑھوں گا اپنا زندان محترم جس سے بشریت کو فائدہ نہ پہنچے جس سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے اتنا ہی مرا گوا ہے جو انا دوسرے کو نقصان پہنچا جائے گا اور اتنا دوسرے کو فائدہ پہنچا جائے اتنا ہی اس کے آن زندگی پائی جاتی ہے کیا بات کہی ہے جو اس نے پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی میں مستینا نام انام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ہر وہ شہی جس میں چاند پائی جائے اسے محبت کرنا چاہیے پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی میں اپنا انام نہ انامت نہ بیرا یسنا رسالت نہ پیام دھو میں سو اس کو محمد میں دوا ہوئے گا سوال یہ ہے کہ یہ جو پتھر کا شکڑا ہے یا نہیں اس میں بھی محبت ہونا چاہیے پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی میں ہوتا ہے نام نہ اے محمد نہ بیرا یک نہ رسالت نہ پیام دھو میں سوٹ سو محمد میں تبا ہوئے گا سب سے پہتر آملے خیر ہیتی ماری آبام سب سے پہتر آملے خیر ہیتی ماری آبام اس کو سرکارے دو عالم کے پیام آتے رہے جو بھرے وقت میں انسان کے چاہتے ہیں اس کو سرکارے دو عالم کے پیام آتے رہے انسان کی بات کہیے مسلمان کی بات یہاں پہ بھی نہیں کہی دیں اس کو سرکارے دو عالم کے پیام آتے ہیں انسان کو دورت نہ رہے اپنے کی ہے یہ نجاوت کی عذابت نہ رہے اپنے کی ہے یہ نجاوت کی عذابت پر رہے چھگڑا کی سواس کا رہائی کی سواس کی اختلاف کارے کا شہرِ غیدت میں نبردے حرامو دہر منی ہم سبے خیلد لڑتے تو ہو لڑتے تو ہو شہرِ غیدت میں نبردے حرامو دہر منی سہتے فکر اگر رہے تو کوئی غیر منی ایک سلام پڑھے پر محمد آر منی شہرِ غیدت میں نبردے حرامو دہر منی سہتے فکر اگر رہے تو اب یہ سوچنا کا مقامے کی فکر کہاں سے صحیح ہوگی یہ خلق بہتو ہے رضی صاحب مبرد سہتے فضل اگر ہے تو کوئی ضعید نہیں تو کیا ماں کا یہی کو بتانا چاہی رہا تھا اللہم جنگی بنی ملکرا کے افلاق خدا کی قسم اگر ہم نے زبان اچھی ہو گئی ہاں بولا کرو پیار سے بولا کرو مسکر آ کے بولا کرو محبت سے بولا کرو میرے نبی کا فرمان یہاں پر پڑھنا چاہوں گا کتنی پیاری بات کہی ہے اے لوگو تم سب کو پیسہ نہیں دے سکتے اگر اسے دین کہے کہ اس زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب کو پیسے دے سکتا نہیں دے سکتا لیکن ایک جیس کو دے سکتا آپ پہل آپ کو پیسے تو نہیں باٹھ سکتے فَسَبُوْهُمْ فَبَسْتِلُوَجْهِ وَحُسْنِ الْقُلْكِ کیا تم دوسروں کے لیے مسکرآ بھی نہیں سکتے Więch کیا تم دوسروں کے لیے مسکرآ بھی نہیں سکتے ہو کسی آپ مسکرآ نازح ہو اپنی ماں کے لیے مسکرآ دو اپنی باپ کے لیے مسکرآ دو اپنے استاد کے لیے مسکرآ دو اپنے دوست لکھئی который کے لیے مسکراتو اپنی شریک حیات کے لیے مسکراتو شہر اپنی بھی بھی کے لیے مسکراتے بی بی اپنی شہر کے لیے مسکراتے باپاپ باپ بچوں کے لیے مسکراتے تو مولانا مسکرانے سے ملے جب جاؤ نبی کا فرمان پڑھ دوں تبصمو گا فی وجہ حقیقہ صداقہ اللہ اللہ تبصمو گا مسکراؤ مسکراؤ یعنی تمہاری زندگی کا صدقامت جائے اپنے ماں کے لئے مسکراؤ اپنے ماں کے لئے مسکراؤ اپنے چچا کے لئے مسکراؤ خدا کی قسم میرے پانچ میں ماں نے کہا ہے جو انسان اپنے اکونی رشتے سے لڑا ہو جو انسان اپنے چچا سے لڑا ہو جو انسان اپنی ماں سے لڑا ہو جو انسان اپنے بھائی سے لڑا ہو جو انسان اپنی کھپی سے لڑا ہو شانک اور معاشرے میں ایسے انسان کا بھائیگارٹ کرنا جائے عشقیقی اللہ جن قرآن میں تین جگہ ایسے انسان پر لارتی ہے ایسا انسان رحمتِ خدا سے تو رہے بھی کہ اللہ کے نبی نبی کا فرمان پر ہوں گا خیر رکم خیر رکم لے آتے دوسروں سے مسکرانہ کمان نہیں کرے مہتر کیوں کہتے گا دوسروں سے مسکرانہ اب میں ایساں ہوں ایک صحابہ پڑھنے پر محمد آج 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 کلاس کیوں ہوتے کلاس کیوں ہوتے اب میرا گھر ہے بہت سا وجہ سے کن لے کر ممان ہے میرا گھر ہے میرے دوست آگے میرے دوست آگے تو مجھ سے زیادہ میری بیوی سے مزاگ کر رہی اچھا ارے آپ نے تو حد کر دیا آپ آموش پیٹھے ہیں دوست بیوی سے مزاگ کر رہی اب ہماری کیا کہت گئے تھے خون آیا کسی کا اب میں نے ریسیو کیا اب بات کر رہا ہوں بیوی بیٹھتی ہیں بیوی بیٹھتی ہیں اور کسی خاتون کا خون آگے ہمیں بات کر رہا ہوں دس منٹ پانچ منٹ باتے کی وہ مسکرہ کے باتے کی ہسا بھی مسکرہ آگی پیان سے باتے کی اور محترمہ پڑ رہی ہے دل میں دیکھئے ذرا دیکھئے ذرا ہم بھی ہم تو ان کی شریف کے حیات ہیں یہاں سے زندگیاں بھی کھٹی ہیں دل میں محترم یہی سے زندگیاں بھی کھٹی ہیں پیانبر کے حدیث پڑھوں پھر آگے پڑھوں کا جلوس المرد جلوس المرد احبو علیہ من اعتقادن کی مسجدی حاضر کہا اپنی شریف حیات کے ساتھ بیٹھ کر پیار اور محبت سے بات کر لینا مسجد النبی نے آتر اعتقاد کرنے سے افتر اعتقاد کرنے سے افتر ہے اپنے شریف کے ساتھ بیٹھ کے محبت سے باتے کر لیا کرو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پیار سے باتے کر لیا کرو کیوں اللہ کے نبی تاکی یہ محبت کا جذبہ پاتی رہے تاکی قربانیوں کا صلصہ پاتی رہے تو وہ نبی کی حدیث روی تھی خیر رکم خیر رکم لے آلے تم نے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر کا اچھا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر کا اچھا کبھی کبھی سامانتر معاشرے میں یہ سننے کو ملتا ہی تھی ہم تو انہیں بڑا اچھا سمجھے تھے بڑا اچھا اپنی اللہ ہے یا ہی ایسا بڑا اچھا سمجھے تھے بڑا اچھا اپنی اللہ سوال یہ ہے کہ کہاں کا اچھا دیکھا تھا آپ نے کہاں کا اچھا دیکھا تھا آپ نے کس اونیاں پر اسے چنا تھا کیا آپ نے یہ دیکھا تھا کہ یہ گھر کا اچھا ہے یا یا واہر کا دیکھا تھا آپ بتائیے آپ نے یہ دیکھا تھا اس کو چونے میں کی کیا اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا ساتھ آپ بجے بتائیں بھائی سال آپ جو اپنی خون کا بفادار نہ ہو جو اپنے خون کا بفادار نہ ہو جو اپنے خون کا بفادار نہ ہو کیا وہ باہر کے پسینے کا بفادار ہو سکے ایک سالہ بات پڑے کرنو ہم کا درم آنے باتے جو اپنی ماں کا بفادار نہ ہو جو اپنے خون کا بفادار نہ ہو جو اپنے خون کی رشتہ دار کا بفادار نہ ہو یاد رکھنے گا وہ کبھی بھی ہمارا آپ کا نہیں ہو سکتا اپنے اسی لئے میرے نبی کی حردیش ہے کہ خیر رکم خیر رکم لے آلے تم میں سب سے اچھا انسان ہو ہے جو اپنے خرداروں کا چاہو وہ آنا خیر رکم لے آلے اور میں اپنے دھر والوں کا سب سے اچھا ہوں ایک سالہ بات پڑے کر محمد رہا 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 کتنی خوشی کی بات ہے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا سماج اور مہاشرہ کتنا لائف کے تعریف ہے میں تو اپنے ملک ہندوستان کے عوام کی اپنی قوم کی اپنی پبلک کی جمالوں اور جمالوں کی تحتیل سے میں اپنے قدردانی چلتا ہوں اس لئے کہ میری نکام میں پوری زمین پر سب سے اچھے لوگ اس زمین پر رہتے ہیں وہ ہماری زمین ہے کہ کوئی خطابت کا جمعہ نہیں ہے کہ کوئی خطابت کا جمعہ نہیں ہے آپ چاہتے دھننا کے لوگوں کو پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ سنایئے کہا یہ اپنے عادل کا بھی اچھرام کرتی ہے یہ قوم یہ اپنے دین اور مدفع شریعت کا بھی اچھرام کرتی ہے خیروکم خیروکم لے آتے میں اس لئے یہ کہا تھا کہ اس طرح ہی مجلدوں کے بھی نعرے اینوی عام طور سے سنا نہیں جاتا ہے اگر یقینا آپ نائے کے تشکریں گے مجھے سے سوٹ کریں گے خیروکم خیروکم لے آلے خیروکم لے آلے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر کا جو اپنی ماں کا باعت آگئی تو زندگیاں سبر جائیں گے زندگیاں اگر ماں باپ کا سایہ ہے تو اپنی ماں کی پیشانی کو تمہا کریں اپنی ماں کی ہاتھوں کا پھولتا دیا کریں اگر کسی کو توفید مل گئی کہ اپنی ماں کی پیشانی کو جون لیا یہی ایک بوزہ انہیں جہنم سے بچا لے جاں یہی ایک بوزہ یہی ایک ماں کے عرد بدر اس نین کو لے کی اللہ کے نبی جائے دے اللہ مجھے صحت اللہ فرما دے اللہ کے نبی کا یہ فرما ہے اس لیے کہ اگر صحت نہ رہی صحت نہ رہی تو ہم اپنے بچوں کی بھی تو خدمت سے ہی کر سکتے ہیں والدین کے لیے اور ان کے جان اور نوجوانوں کے لیے بنیائی بات یہ رہی صحت و تنکرستی اور سلامتی کا خیال رکھنا ضروری ہے کرونا کے زمانے میں پتا چلا ہوگا میں ایک نسان کو اور اپنی بات کو آگے پڑھا دوں گا یہ بتائیے جو انسان بینٹیڈیٹر پہ سویا ہو اور اس سے جا کر کہا جائے کہ یہ بتاؤ تمہیں صحت جائے یا پوری دنیا جائے ہم متوجہ نہیں ہیں ممکن ہے کہ میرے پاس اس وقت مال نہ ہو تو میں اللہ کی بھاگتاں نے شکایت کروں کہ اللہ پیسہ دے بھائی صاحب پیسے سے بڑی نعمت رکھے ہو وہ کیا ہے تو کیوں نہیں متوجہ کہ اللہ ٹھیک ہے پیسہ نہیں مگر تم نے صحت جیسی عظیم نعمان سنا یہ سوچ ہے یہ سوچ ہے اگر یہ فکر آگئی تو زندگیاں بدل جائے گی ٹھیک ہے مالے دنیا آقی نہیں ہے لیکن اگر صحت باپ نہیں رہی گا تو مالے دنیا آگے مل جائے گا ہر چیز اس طرح ہم ہو جائے گی محصر ہو جائے گی خیر رکوم خیر رکوم لے آلے وہ انا خیر رکوم لے آلے شبتیں تم سے بہتر انسان کو ہے جو اپنے ماں کا اچھا ہو جو اپنے باپ کا اچھا ہو جو اپنے چچا کا اچھا ہو جو اپنی باپے کا مرے کہنا جاؤ گا اپنے حتیجوں کے لئے بہترین چچا بننا چاہیے اور اپنے بھانجوں کے لئے بہترین ماں کو بنا کرو ہاں زینب سے تو سیکھو اور حسین سے وہیں بننا ہے تو زینب سے سیکھنا ہوگا ہائی بننا ہے تو حضرت عبدالل عباد سے سیکھنا ہوگا صحیح تو شہدہ سے سیکھنا ہوگا اور اگر چچا حدیجی کا رشتہ دیکھنا ہے تو سکینہ براپاد سے دیکھنا ایک سلام پہنے بار محمد 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 صلی محمد نہیں SIM SAM SAM ایک امیر کی تھی اور دونوں کی ہٹیز آئی انہوں رہتی تو پوچھنے والے جیسے بہلو بات یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پہلے سوچ رہا کیا سوچ رہا بتائیے بتائیے زمین پہ کوئی کتے بڑے گھر کے رہے ایسا جو زندگی میں کوئی کتہ بھی بڑا کہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کو ڈیڑھیں ڈیڑھیں ڈیڑھ میٹر کی جگہ میں بھی ہے ایک سال بہت بڑے محمد 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 پہلے محمد بڑے کے بڑے محمد کہ ہم محمد مسلمسھوں اللہ یہ اس پہلے محمد یہ مسلمس یہ سلامس شہید کی مکھی بنو ایک سلامات پڑھے پر محمد ملعا راہا کنگن نہ خلا کنگن نہ خلا ساری بات نہ پڑھو گئے ایک بات اس کی پڑھو گا شہل کی مکھی بنو آقا کیوں شہل کی مکھی اسی پر رکھا ہوں اسی بات پر رکھا ہوں شہل کی مکھی کیوں یا گور سبزہ ہریازی اور کھڑی سی غلاصت کر دیجیے بہت معذرات کے ساکت اور دونوں مکھییں دونوں مکھیوں لاکھے دیجئے دونوں مکھیوں لاکھے لاکھے دوڑ دیجئے یہ تو مکھی ہمارے درمیان رہے ہو بھی کھول کوئیختھوڑ دیجئے سبزہ کوئی مکھی خوڑ دیجئے سبزہ کوئی چھوڑ دیجئے ہریازی کوئی چھوڑ دیجئی بیٹے نہیں کہاں اب آگئی شہل کی مکھیل آگئے وہ گلدگی چھوڑ دیتی سکول پہ بیٹھے گی سبزے پہ بیٹھے گی ہر جاندی پہ بیٹھے گی اکلا شہد کی مکھی بن جاؤ شہد کی مکھی بن جاؤ شہد کی مکھی بن جاؤ ہاں نہ تم ماسو ہو نہ بیوی ماسو وہ توجہ ہو کہ ایک کو شہد کی مکھی گلدگیوں کو نیلیٹ کرتی ہے گلدگیوں کو اچھا ان کو نیٹھتی ہے اپنی بیوی کی اچھائی دیکھو بیوی شہر کی اچھائی دیکھے ہر جاندی پہ بچکڑا بن جائے گا ایک صاحبہ پڑھے کرنو ہم مدر آدھا ہم مدر آدھا جاندی پہ بچکڑا بن جائے گا ایک دعائی کو عرض کرنے لے کیوں اس سے پہلے اس آیت کو تو پورا کرنو مدر آخمہ ایک دوسرے کو ناو کرنا سیکھو محمر بھی لو کرتے اچھی باتوں کا حکمت یہاں میں ہو وہ آلیس آلیس چاہلین کہ وہ سماج اور معاشرے کے بے عدد لوگوں سے نرہا اصلا ان سے کم تو کونہ کیا کرو سماج اور معاشرے کے کیوں ازیاد ہے موسیٰ کیوں ایسا کیوں آیت کہہ رہی تھے سماج اور معاشرے کے جو بے عدد لوگ ہیں ان سے مہنے لگا کرو اس لیے کی وہ تو خیلی کے پہ تحسی کس حد تک گیرے گا یہ پتا نہیں ہے کس حد تک گیرے گا یہ پتا نہیں ہے سماج اور معاشرے کا لہٰذا تم اپنے کو خراب نہ کرو اب آجیہ سے ایسا نے قرم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جو ماحول بنایا تھا تحسید نفس میں نبی ارامی کا کردار تطہیر نفس میں میرے نبی کا کردار لوگ جب بیٹھتے تھے نبی کے ساتھ اور اللہ کے نبی بھی بیٹھتے تھے تو ایسے نہیں بیٹھتے تھے ایسے ہی برما بیٹھتا تھا کہ اللہ کے نبی وہ تو باز میں ہوا ابتداء میں جب بیٹھتے تھے تو بھول دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اللہ کے نبی بھی بہتدار اور اللہ کے نبی بیٹھتے تھے دا ساتھ اہی مجھے بول دائرہ بنا کے بول دائرہ بنا کے عزیز آنے مطرم کیا ہم افضل ہیں گیتے لوگوں میں میری سوچ کیا ہونا چاہتے ہیں ہر کوئی تم سے اچھا ہے ہر کوئی تم سے اچھا ہے حدیث پڑھتا ہوں لا تُحطرن نا حضم من المسلمین فا انہا سبیت رکھو مندل ناہی قبیر دیکھو کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا فا انہا سبیت رکھو مندل ناہی قبیر اس لیے کہ شاید جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو شاید اللہ کے نزیق وہی قضبتوں والا ہو وہی اللہ کے نزیق قضبتوں والا ہو ہمارے نبی ہوتے تھے کول دائرہ بنا کے پیٹھتے تھے اچھا اب جب کول دائرہ بنا کے پیٹھتے تھے اس نے اللہ کی نبی بھی ہے تو اب کچھ لوگ ایسے کب روائے سے اندازہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ صاحب اور سفر کپڑا پہنے 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 تھے سماجر معاشرے میں جواب دیکھیں گے تو کئی طرح کے لوگ ملیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیس کو کبھی ہستا ہوا نہیں دیکھیں اچھی چیز میں دیکھیں کبھی تو مسکرانہ سجائے گے یعنی اس سماجر معاشرے میں کچھ لوگ جو سکراتے ہی نہیں یہ کونسی بات ہے بیسا یہ کونسی بات ہے دوسری بات دوسری بات کچھ لوگوں کو آسو بھی نہیں نتا یہ بھی مشکل یہ بھی مشکل یہ بھی مشکل قرآن کی آیت پڑھتا اس کو اور کر کے گا اور کچھ پتھر ایسے جن سے نہرے تو نہیں پہتی ہیں مگر پانی کے قطرے کی ہوتے ہیں وَإِنَّا مِنْ عَلَا يَحْبِكُ مِنْ عَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ پتھر دیستے ہیں جو خوفِ الٰہی سے ٹوک کے زمین پر گر گاتے ہیں اللہ اللہ کام پتھر سے پانی کے نہرے بہتی ہیں پتھر سے پانی کے قطرات گرتے ہیں پتھر میں خوفِ الٰہی پایا جاتا ہے مگر انسان کتنا قصیب القلب ہو جاتا ہے اللہ اللہ اتنا ساتھ دیل ہو جاتا ہے ارے تمہیں تو محبت کی نہرے بہانا چاہیے وَإِنسان کو جھا کرنا چاہیے نبی کا کلمہ پڑھنے والا انسان تمہیں تو محبت کی نہرے بہان دینا چاہیے اچھا محبت کی نہرے نہیں بات سکتے تو کم سے کم محبت کے خضرات ہی بانتے ہو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے قطر میں خوفِ الٰہی پایا جانا جائے کام پتھر سے یہ باتیں پائی جاتی ہیں مگر تم نے یہ باتیں نہیں پائی جاتی وجود سے بہنِ غالی محبت کی نہروں سے ہر ایک فائدہ ہوتا سکے ہم ہر ایک کو محبت دو اور میں قوم عثمات و معاشرے کے ماباب کو پہنکا کی اپنی حران کو بھر محبت دیجئے خاص طور سے اگر اللہ نے پیسی سے نمازا اتنی محبت دیجئے کہ باہر کی محبت کی انجائش کی نہ رہا ہے محبت دیجئے ایک ایک ہی محبت دیجئے کہ اگر جوی محبت کی منجائش رہی نہ جائے ہاں کو بولڑ کیا سماج و معاشرے میں ادھر در جلی جاتی ہیں جس کو انکی ماباب کی کوئی محبت نہیں ملتی کوئی نہیں محبت نہیں ملتی کوئی محبت کریے یہی دین ہے عزیدار مذہب اور دینی ہی ہمارے مذہب کو دینی ہی ہمارے وجود کو دینی ہی سب کچھ ہے دینی ہی نشاط کا راستہ ہے بیٹھے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر چار پیسے میرے آگئے تو میں بڑا ہو گیا کیا آدمی پیسے سے بڑا ہوتا ہے میں پارہا کبھا کرتا ہوں یہ بتائیے اگر کچھ پیسے والا کسی غریب کی مدد کر دے تو پیسے والے نہیں ہیں احسان ہو گیا یا غریب پر احسان ہو گیا آپ یہ بتائیے اگر میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں تو میں نے اس پر احسان کیا یا عشق مدد پر احسان کیا آپ بتائیے آپ بتائیے بھائی اگر وہ نہ لیتا تو میرا حطبہ کیسے پلند ہوگا میری روحی تربیت کیسے ہوتی میری روحی اور معنی تربیت کیسے ہوتی اگر فقیر نے یہ مان نہ دیا ہوتا اگر قریب نے یہ پیسہ نہ دیا ہوتا تو اگر میں غریب کو دیتا ہوں تو میں غریب پر احسان نہیں کرتا غریب میرا مان لے کر مجھ پر احسان کرتا ہے جو میں احسان کرتا ہے اچھا آپ لوگ بیٹھے ہوگئے ہیں بول دائرہ بنائے ہیں اور اس میں کچھ سفید پہلے ہوگئے ہیں لیکن اندر سے گندے پہلے کو سفید پہلے ہوگئے ہیں پہلے سفید پہلے ہوگئے ہیں پر اندر سے گندے ہوگئے ہیں تو کیا اس کا کپڑا ساف رہے گا جی کپڑا تو گندہ رہے گا خواب لگی وہ بھی بٹی لگی رہے گی جی بھائی لگی رہے گی اچھا اب ایسے گول دائرہ بنا کے پیٹھے تھے گول دائرہ بنا کے پیٹھے اور ایک کتاب سے ایک کسان آگے اور وہ پیٹھ گیا تو ایسے لوگ کے درمیان تو سفید پہلے ہوگئے ہیں تو سفید پہلے ہوگئے ہیں آپ کو جائے سے ہی بیٹھا جائے سے ہی بیٹھا کہ ساہو اپنے کو بڑا سمجھ رہتے انہوں نے کیا کیا آپ اپنا دامن ایسے سمجھ ملکتے ہیں چاہاں پہل ہمبر میتے ہیں چاہاں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیوں یہ دل سے سل رکھے نہیں لگی دل زندہ لگے گا انسان زندہ لگے گا کہا غریبوں کے ساتھ پیٹھا کرو وہ غرہ کے ساتھ پیٹھا کرو مساکین کے ساتھ پیٹھا کرو اس سے تمہاری زندگی باپی رہن جائے گی تم بھی زندہ اس نے سمجھ لیا اب میرا مجمع سننے گا اس بات کو سمجھ لیا اللہ کے نبی نے کہا کیوں کیوں کیا اس کی غربت تمہاری طرف آگے گا بہت غور سے سنیے گا کیا اس کی غربت تمہاری طرف آگے نگل تھا کہ نبی کیا تمہارا پیسا اس کی طرف جلا لیا کہاں نے اللہ کے نبی اللہ کے نبی توبہ کرتا ہوں بہت غور سے سنگیے گا اللہ کے نبی توبہ کرتا ہوں کس تتبار کرتا ہوں میں نے گناہ کیا اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں میرا جتنا مال ہے جتنا مال ہے اس غریب کو دینا چاہتا ہوں نبی نے کہا تم نے اس کی توہیم یہ صاحبِ معاملہ ہے اگر یہ قبول کر لے یہ صاحبِ معاملہ ہے اگر یہ قبول کر لے اب وہ ماندار انسان اس غریب انسان سے جانت خربان ہو جائے ایسے غریبوں کے اوپر جو غریب تو ہے مگر خطار بھی جو غریب تو ہے مگر خطار ہے ایسے غریبوں کے ہماری جانت خربان ہو جائے اب یہ مال ادھار کام نہیں کنا کر کبارہ دینا چاہتا ہوں آج آج سرمانہ میں دینا چاہتا ہوں لوگے لوگے تو غریب نے کام کسی نہیں چاہتا غریب نے کام کسی نہیں چاہتا اب نبی کہتے ہیں کیوں کیوں کیا پیسہ پسند نہیں ہے کیا تمہیں پیسہ پسند نہیں اللہ 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 کیا تمہیں کہا اللہ کے نبی پسند جو ہے پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے بہت بہت طور پر یہ کہے گا بری کیا چیز ہے ایسا ہونا پیسہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے پیسہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے پیسہ ہونے کے بعد ایسا ہو جانا ایسا کیسا پیسہ جانے کے بعد ان جیسا ہو جانا پوری چیز ہے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہتے اچھا نہیں چاہتے کیوں پیسہ اچھا نہیں اچھا رکھتا اللہ کے نبی پھر کیوں نہیں چاہتے اللہ کے نبی جرتا ہوں جرتا ہوں پیسہ آنے کے بعد کئی میں بھی ایسا ہی نہ ہوں ایک سالہ ہاتھ پڑھے پر محمد ہالے 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 کسی بات کو حسین نے کربلا میں زندہ کیا کسی بات کو کیا کربلا میں چونہ تھی کیا کربلا میں چونہ تھی کیسا اطلاق کیسا عدد آتا میرے کھون سے پھو آتی میرے پسینے سے پھو آتی جس لئے آپ مجھے میلان میں نہیں پیسے کے جس لئے خدا کی قسم جوش نے جب سید شہدہ کو بسا جا ہے تب کاموں کو پلاتا ہے جوابی شیوی بخشتا ہے کسی مزدر کو جو پھر پیتم کی عمر برد انسان سے جو تختاری نجی اس کی سرکار میں خدرش جھکاتا ہے جبی اپنے سانوں پہ جو دکھیوں کو سنا لیتا ہے اس کو اللہ قلیجے سے لگا لیتا ہے جس کی ہر سانس ہو حسین جس کی ہر سانس ہو ایک بلبل ہے ایک طے یا نا ہی تو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام جا کہے خدمت انسان پہ ہو جو جرم نرام اس و روحی و شریعت پہ درود اور صلاح آمیلے آجا و روحی اللہ انسان پہ ہو سائے ہاں اسی چاہتے خدمت پہ خرام آتے ہو سائے ہاں اسی چاہتے خدمت پہ خرام آتے ہو سائے قابلے بھوک میں جس بخش کی چکرہ دیکھے ہاں کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے دات اکسان کی ملتی تھی تو شرم آتے تھے تشنا کرتے کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے تشتے پہ آمے کبھ سر کی روانی جو سائے کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی کی جو سائے بس اسیل ساتھ محسرم جان آتا میرے پسینے سے بدگو آتی تھے اسی لیے تو مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہاں میں اور کہاں شہادت کا شراب یہ بات تو حسین کے دل میں گھر کر گئی جان پہ اجازت دیا اور لا شہد جان پہ میرے مانگوں نے پہنچنے کے بعد کہا اللہم اللہم طیم ریحہ اے میرے ادا جان کے پسینے سے بدگو آتی تھی جان کے وجود کو مؤثر کر دے بیز وجہ جان کے چہرے کو نوڑا نہیں کر دے وحشر ہو ماں محمد انگا علی محمد جان کو محمد رالی محمد کے ساتھ محسر کر دا اور محمد رالی محمد کی حقیقی معرفت رکھنے والا طرح کے جانے قربان ہو جائیں اخلاق پہ کردار پہ سکینہ سے پوچھئے رواب سے پوچھئے علی اصغر سے پوچھئے عدد کسے کہا جاتا ہے اخلاق کسے کہا جاتا ہے رواب میں دو بچوں کی تربیت کی ہے رواب پر ہماری جانے قربان ہو جائیں ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اصغر کہا جاتا ہے ہاں بچے تھے بچے تھے سکینہ نے پانی کا سوال تو ٹھیا ہے شمر سے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حسین نے سوالیں آپ نہ کیا ہوتا تو سکینہ برکل سوالیں آپ نہ کرتی کیونکہ حسین نے پانی کا سوال کر دیا تھا اس لئے سکینہ نے بھی سوالیں آپ یامر حائل اخلا کے رواب حائل اخلا کے رواب جب سیر ہو کے حسین کا لاش ہے حسین کا پلٹا ہوا قافضہ بزر رہا تھا مقتل سے تو مقتل کی سرزمین پہ شہرہ کرنا کٹھائے ہوئے سو رہے تھے اور اس میں بھی حسین کا لاشاہ کربلا کی جلدی سبیل پہ پڑا ہوا تھا اور ہر ہر بی بھی اپنے کو اوٹ سے کرا کے لاشاہ حسین کے قریب پہنچا رہی تھی زیمت اپنے ماں جائے کے گھلے کا بوسہ دے رہی تھی اور جب سکینہ اپنے مقتل باپا کے گھلے پڑوئے اتھر کا بوسہ دے رہی تھی تو کٹی کرنا سے آنا آ رہی تھی اے میرے آز سکینہ اسے ساکر دام سے ہم سکے جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کر دینا اور یہ کہہ دینا جب تھٹھا پانی پیئے ہمارے کی کیا ہاتھ کو یاد دے رہے اجرم اللہ ارے رباو کہا ہے آن کردار جدھر نہیں آتا مگر جب جانے ابن سیاد میں ابن سیاد سر حسین کے ساتھ تو ہی کر رہا تھا رباو آگے پڑ گئی سر حسین کو اپنی آموٹ میں لے لیا اوہ حسینہ فلا نسی تو حسینہ ہائے میرا حسین میرے حسین کو زیب کر دیا گیا میرے حسین جو نماز نہ بڑھی گئی میرے حسین کو دخن نہ کیا گیا میرے حسین کا لاشا پہ گوڑوں کا فرد پڑا اسی لیے رہا قبر حسین پہ پہاچے کے ایک سال تک نوپا مرسیا کیا میرے واضی و وارث سکینہ زندان شام لے رہا موسیقا موسیقا